اوکے تو یہ ہمارے پاس آگے گریسلس اور کیونیٹ ٹوبرکل جو ہم نے پسٹریر سرفیس پہ دیکھ لیے پہلے پسٹریر سرفیس پہ ہم نے انفیری سریبیلہ پیڈنکلز دیکھے پیچھے اور اس کے بعد ہم نے بالکل میڈ لائن کے قریب دو بلجنگز دیکھیں اس تا انفیریر پارٹ آف دا پسٹریر سرفیس آف میڈلہ میں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایسنڈنگ ٹریک بننے تھے ان کے نیوکلیس یہاں پر آکے رکنے ہیں جہاں پر نیوکلیس کی کلیکشن ہوتی ہے وہاں پر ایک بلج بن جاتا ہے تو یہ دو بلجز یہ ہمیں نظر آگے اب ایک چیز جو بیچ میں میس ہوگی تھی وہ یہ کہ پیرامیڈ اور آلیو دو بلجز تھے ان کے بیچ میں کانسٹرکشن تھی وہاں سے تو ہم نے ہائپوگلوسل کے نرف کو نکال دیا اب میں نے کہا تھا کہ آلیو ہے لیٹرل سائٹ پہ اور پسٹریر سائٹ پہ جو بلج ہیں وہ انفیری سیری بیرے پیڈنگل کے ہیں تو جب یہ دو بلجز ہیں لیٹرل سائٹ پہ آلیو کا بلج اور پسٹریر سائٹ پہ انفیری سیری بیرے پیڈنگل کا بلج ان دورہ کے بیچ میں بھی تو کانسٹرکشن ہوگی تو ادھر سے جو نرف نکالتی ہے that is your glossopharyngeal nerve آپ کی نائنث cranial nerve ہے glossopharyngeal nerve وہ ان کے بیچ سے نکالتی ہے پہلے والوں میں ہائپوگلوسل اگلے والوں میں glossopharyngeal یاد رکھنا ہے glossopharyngeal نہیں خالی نکالتی glossopharyngeal vegas and spinal accessory تینوں 9th 10th and 11th تین nerves نکالتی ہیں 9th 11th cranial nerve لکھ لیں یا پھر نام یاد رکھ لیں تو glossopharyngeal vegas and spinal accessory یہ ہوگی جی ادھر سے نکالتی اب ہم نے پیچھے دیکھ لئے بلجز inferior half of the medalla میں تو یہ ہی ہوتا ہے superior half of the medalla کے posterior portion میں آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ pedancles نظر آ رہے ہیں اور درمیان میں آپ کو خالی سی جگہ نظر آ رہے ہیں cavity یہ جو آگے نظر آ رہے ہیں یہ تو anterior کا area ہے posterior half میں بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے central canal نیچے والے half تک تو رہتی ہے اوپر والے half میں آکے وہ central canal بڑی ہو جاتی ہے expand کر جاتی ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد پونز ہے اور پونز میں یہ central canal کھل کے اتنی بڑی ہو جاتی ہے fourth ventricle بنا دیتی ہے یاد اکنا ہے جب نیچے کی جو کنال ہے جب برین میں پونچتی ہے تو different cavities بناتی ہے ان cavities کو ہم نے ventricles کا آب ہے برین کی cavities کا نام ventricles ہے ventricle ہے اور جو سب سے نیچے ventricle بنتا ہے جو کہ یہ میڈیلہ سے start ہوتا ہے پونز میں جاتا ہے it is your fourth ventricle so central canal یہاں آکے fourth ventricle بنا دیتی ہے بس اتنی سی بات ہے اور کوئی در اتنی important بات نہیں کرنے کے لیے جو آپ کو یاد ہوگا spinal cord میں ہم نے دیکھا تھا کہ anterior side پہ یہ anterior median fissure تھا وہ اسی طرح میڈیلہ میں بھی یہ آگے کی طرف anterior median fissure کے طور پہ continuous رہتا ہے posteriorly spinal cord میں posterior median sulcus ہوا کرتا تھا وہ اسی طرح سے میڈیلہ میں بھی posterior median sulcus کے طور پہ یہ والا جو سلکس ہے یہ continuous رہتا ہے so یہ آپ کو باتیں بس یاد رکھنی ہے میڈیلہ کے بارے میں جو میں نے بتاہی ہے اس کے علاوہ external features زیادہ ڈیٹیل میں کرنے کے ضرورت بھی ہیں اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں these are all about the external features of میڈیلہ then we'll do the internal features next thank you if you have any query related to it you can ask